سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوئی عرفان امتیاز ناظرین اکرام انتہائی افسوسنا خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور دیسا کہ کافی لوگوں کو علم ہوگا کہ جو دکی ہے جو کہ بلوچستان کا ایک زیلہ ہے وہاں پہ جو کانوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے مطلب کوئلہ بہت زیادہ تعداد میں نکر رہا ہے اور اس کوئلے کی وجہ سے وہاں پہ ان کانوں کی وجہ سے جو وہاں پہ اپلائز ہیں یا جو مزدور ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لگ بگ جو ہے وہ اسی ہزار سے زیادہ جو مزدور امام پہ کام کرتے ہیں اور جو کانوں کی تعداد ہے وہ بارہ سو سے زیادہ جو ہے وہ کانے ہیں کوئلہ کی جو کہ بلوچستان میں موجود ہیں اور زلہ دکی میں موجود ہیں واقعہ یہ رنما ہوا ہے کہ زیادہ دکی میں ایک دماغہ ہوا اور دماغے میں اکیس افراد جو ہے وہ جانبھاک ہو چکے ہوئے ہیں گزشتہ روز کی اخبر ہے جس میں چھے جو افراد ہیں جو ان کانوں میں کام کر رہے تھے ان کا تعلق جو جانبھاک ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے اور اکیس افراد ٹوٹل جو ہے وہ ان کانوں میں جانبھاک ہوئے ہیں اور بارہ سو سے زیادہ کانوں میں جو کوئلہ کے کانے ہیں ان میں پچاس ہزار جو ہے وہ غیر مقامی جو افراد ہیں وہاں پہ جو مزدور کے طور پر کام کر رہے تھے یا پھر وہاں پہ مزدوری کر رہے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک سو پچاس ازائد جو ٹرک ہیں وہ بلوچستان کے مختلف فضلہ میں اور پنجاب میں اور پاکستان بر کے مختلف شہروں میں یا مختلف صوبوں میں جو ہے وہ ٹرک جو ہے کوئلے کے بر کے وہ بیجے جاتے تھے جس سے جو ہے وہ انڈرسٹرل جو مختلف جو سنتیں ہیں وہ چلتی ہیں سنتی پیداوار جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن جب یہ واقعہ رنما ہوا جب یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد سے لگ بک جو چالیس ہزار سے زائد مزدور ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مختلف شہروں سے ہے یا وہ غیر مقامی افراد تھے جو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے کام چھوڑ دیا ہے مزدوری چھوڑ دی ہے اور انہوں نے اپنے اپنے گاؤں کی طرف روح کرنا شروع کر دیا ہے اور بلوچستان کے اگر ہم کوئلہ کے والے سے بات کریں جو زہائر ہیں تو ان کا حجم جو ہے وہ لگ بک پچیس کروٹن کے قریب سے یا اس سے زائد ہے اور اسی ہزار سے زائد مزدور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور جب یہ واقعہ رنما ہوا اس کے بعد جتنے بھی مزدور تھے جو کہ غیر مقامی تھے انہوں نے وہاں سے مزدوری چھوڑ کے جاب چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو اپنے شہروں کو جانا شروع کر دیا جس کے بعد جو یہ بزنس ہے یا پھر یہ کوئلہ کی کانیں جو ہے وہ ان کا جو کام ہے وہ متاثر ہو گیا اور سنتی پیدوار بھی متاثر ہو گئی ہے اور اب اس طرح سے جو نہ پروڈکشن ہو رہی ہے نہ وہ جو کوئلہ ہے وہ دوسرے شہروں کو بیج با رہے ہیں تو اس طرح سے ملکی سطح پر جو ہے ایک بڑا جو اثر انداز ہونے کو لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان مزدوروں کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور اگر ہم بات کریں تو حکومت بلوچستان کی جانب سے یا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی اس پر اعلان کیا گیا تھا کہ جتنے بھی مزدور جانباک ہوئے ہیں ان کو فی مزدور جانباک ہوئے ہیں پندرہ پندرہ لاکھ روپے جو ہے وہ معافضہ دیا جائے گا اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں ان کو معافضہ جو ابھی تک نہیں مل پایا جس کی وجہ سے جو غم و غصہ ہے وہ مزید زیادہ ان میں پایا جاتا ہے انتہائی افسوسنا خبر ہے اور ہماری کوشش ہوگی اسے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں یا دیگر جو بھی اہم اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں تو اگر آپ کا ہمارا کونٹین پسند آتا ہے اگر آپ خبر رہنا چاہتے ہیں کسی بھی ملکی سطح پر ہونے والے ایونٹ سے کسی بھی ملکی سطح پر ہونے والی خبر سے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بہل ایکم پریس کرنا نہ بولے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں